میری شادی سوہیل سے ہوئی تو لگنے لگا میں دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ہوں کیونکہ وہ بہت ہی اچھا اور ہمدر چوہر تھا شادی کی ایک ہفتے میں ہی اس سے مجھے بہت زیادہ متاثر کر دیا تھا یہ بات میں وسوک سے کہہ سکتی تھی کہ سوہیل کے سنگ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی تھی سوہیل کو آفیس سے دو ہفتوں کی ہر سوہیل کو آفیس سے دو ہفتوں کی ہی چھٹی ملی تھی ایک ہفتہ شادی کی تقریبات میں گزر گیا اور دوسرا ہفتہ تو پتہ ہی نہیں لگا اور گزر گیا کل سے سوہیل نے آفیس پہ جانا تھا اس لیے انہوں نے بولا اکرا چلو میں آپ کو مارکٹ لے چلتا ہوں جس چیز کی ضرورت ہوئی لے لینا اور میں بھی خوشی خوشی تیار ہو گئی کیونکہ مجھے کچھ چیزوں کی اشد ضرورت تھی میں نے اور سوہیل نے ساری چیزیں لے لی اور سوہیل نے کہا کہ ہم کسی ریسٹورینٹ سے کھانا کھا کر چلتے ہیں ہم نے کھانا کھایا اور واپسی پر کافی لیٹ ہو چکے تھے ہم اپنی گاڑی تک جانے لگے تو کافی تیز رفتار سے ہمارے پاس سے ایک وین گسری تو میرا اوپر کا ساس اوپر اور نیچے کا ساس نیچے ہی رہ گیا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور جلدی کاری کا دروازہ کھول کی بیٹھ گئی سوہیل بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور بولے کیا بات ہے اکرا تم وین کو دیکھ کے خبرہ کیوں گئی تھی میری چوری پکڑی گئی تھی اور میں مسکرانے کی کوشش کرنے لگی نہیں نہیں سوہیل ایسی تو کوئی بات نہیں ہے لیکن سوہیل کو میرا جواب مطمئن نہ کر سکا اس لیے میں نے کہہ دیا کہ تیز رفتار چیزیں دیکھ کر میں ڈر جاتی ہوں اور تیز رفتار سے مجھے بہت خوف آتا ہے سوہیل میری بات سن کر پرسکون ہو چکے تھے کیونکہ جو سچ تھا وہ شاید میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی وہ میری زندگی کا بہت بھیانک راز تھا موسیقی